محترم ناظرین آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے یہ واقعہ ہے ایک ایسے صحابی رسول کا جو رات میں اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہیں تو ان کو نیند آ چکی ہوتی ہے لیکن جب وہ جاک کر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی اب بیوی سے ہی پانی لے کر کھڑی ہے لیکن جب وہ ان سے پوچھتے ہیں تجھے کیا چاہتے ہیں تو بیوی کہتی ہیں مجھے طلاب چاہتے ہیں وہ ایسا کیوں کہتی ہیں اور اس کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہاں سب ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر چینل پر یوں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھول ایک صحابی رسول رات کو اپنے گھر میں آرام فرما رہی تھے اور انہیں پیاس لگتی ہیں تو اپنی بیوی سے پانی مانگتے ہیں ان کی بیوی پانی لے کر آتی ہیں تو وہ صحابی سو چکے ہوتے ہیں وہ عورت اتنی خدمت گزار تھی کہ پانی لے کر کھڑی ہو گئی جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو صحابی کے آنکھ ہو گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہی گئے کہ ان کی وفادار بیوی پانی لے کر کھڑی ہے پوچھا تم کب سے کھڑی ہو صحابی عورت نے جواب دیا کہ جب آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لے کر آئی تو آپ آرام فرما چکے تھے اس لئے میں نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ ہو اور میں نے سونا بھی گھوارہ نہ کیا کیونکہ میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ پھر آپ کے آنکھ کھلیں اور آپ کو پانی کی طلب ہو اور کوئی پانی دینے والا نہ ہو کہیں خدمت گزاری اور وفا شعاری میں کوتانی نہ ہو جائے اس لئے میں ساری رات پانی لے کر کھڑی رہی محترم نازفی غور فرمائی آج بھی کوئی ایسی وفادار عورت ملتی ہے آج اگر خاون پانی مانگے تو بیوی سو باتیں سناتی ہے لیکن ان عورتوں کی وفا شعاری بھی دیکھیں جب اس عورت نے یہ کہا کہ میں ساری رات کھڑی رہی تو ان صحابی کی حیرت کی انتہا نہ رہی وہ فورا اٹھ کر بیٹھ گئے اور بہت خوش ہو اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم نے خدمت کی انتہا کرنی ہے اب میں تم سے اتنا خوش ہوں کہ آج تم مجھ سے جو مانگو گی میں دوں گا صحابیہ نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس تم راضی رہو اور خوش رہو لیکن جب صحابی نے بار بار زد کی تو عورت نے کہا اگر میرا مطالبہ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے مجھے طلاق دے دیتی ہے جب اس نے یہ الفاظ کہے تو صحابی کی پاؤں کے نیچے سے جسے زمین ہی نکل گئی ہو وہ حقہ بقہ اور حیران رہ کر اپنی بیوی کا مو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اتنی خدمت بزار بیوی آج مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے چونکہ میں یہ وعدہ کر چکا ہوں اس لئے تیرا مطالبہ تو پورا ضرور کروں گا لیکن پہلے چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل کروں گا چنانچہ صبح صادق کا وقت ہو چکا تھا دونوں میاں بیوی اپنے گھر سے نکل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خجری کی طرف روانہ ہو گئے راستے میں ایک گھڑے میں صحابی کا پاؤں پسل گیا اور وہ گر گئے بیوی نے ہاتھ پکڑ کر صحابی کو اٹھا لیا اور کہا کہ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی صحابی نے کہا اور تو کچھ نہیں البتہ پاؤں میں تکلیف ہے صحابی عورت نے فرمایا چلیں واپس گھر چلتے ہیں صحابی نے کہا اب تو قریب آ چکے ہیں صحابی کہنے لگے نہیں واپس چلیں چنانچہ جب واپس گھر آئے تو صحابی نے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئے یہ سارا معاملہ کیا ہے صحابی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جسے ساری زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کی ایمان میں شک ہے کیونکہ جو بھی ایماندار ہوگا حق کے راہ کا مسافر ہوگا اسے تکلیف ضرور ہوگا مجھے تو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ ہو چکا تھا لیکن آپ کو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا تھا اس لئے مجھے شک ہوا اور میں نے سوچا کہ ایسے آدمی کے نگاہ میں رہنے کا کیا فائدہ جس کا ایمان ہی مشکوک ہو اس لئے میں نے طلاق مانگی لیکن جب راستے میں آپ کی پاؤں میں چوٹ آئے تو میرا شک دور ہو گیا کہ الحمدللہ آپ تکلیف میں آزمائے گئے اور آپ نے اس تکلیف پر سبر کیا عزیز ساتھ پیتے صحابہ لیکن آج کل کے عورتیں اپنے شہروں سے سیبر کپڑے اور دوسری چیزوں کے لئے تو بڑا زد کرتی ہیں لیکن افسوس کہ نماز اور دین اسلام کے لئے کوئی بھی زد نہیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوئے اس لئے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ